محبت سے کہہ دیں سبحانہ اللہ چلیں اب میں آپ کو وہ کلام سنا رہا ہوں کہ جو ختم نبوت کے عنوان سے آئیے ملکے پڑھتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ با آپ نے دو دفع کہنا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر زندہ با زندہ با تاجدار ختم نبوت زندہ با ختم نبوت زندہ با تاجدار ختم نبوت جانے ایمانی دھرم یہ اپنا ہے جس جس کا یہ ہوگا قیدہ اس سے رشدہ رکھنا ہے جو ایجنٹ باطل قوت کے سرعام انہیں لٹکانا ہے قانون نبوت کی خاطر سڑکوں پہ اپنا دھرنا ہے اب جو تیار ہے ہاں تو گوٹھا لے ربائک 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 یار سن اللہ ربائک ربائک یار سن اللہ ربائک ربائک یار سن اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بار تاجدار ختم نبوت زندہ بار اس ختم نبوت پر یوں پہرہ لگائیں گے قانون نبوت پر گربان لٹائیں گے پر نبوت پر گربان لٹائیں گے اب جو تیار ہے وہ بولے نبوت پر نبوت پر نبوت پر یار سن اللہ نبائک 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 یا رسول اللہ تاجدارِ ختم نبوہ سندہ بار اچھے بچوں سارے ناموں سے رسالت ہی پہچان مسلم کی اب دیکھتا ہوں کون بولتا ہے جو سامنے آئے وہ دیوار گرائیں گے تاجدارِ ختم نبوہ سندہ بار حاضر گئے حاضر نبائک حاضر ہے واضح ہے حاضر ہے واضح ہے ماشاءاللہ دورانِ کلام عالمِ اسلام کے معروف نقیبِ محفل شہنشاہ نقابت ہمارے بہت ہی محترم سید عمیر سمی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں میں اپنی جانب سے اور قریشی برادران کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ چلے وہ کلام پڑھتے ہیں جو میں نے ہمارے عمیر شاہ صاحب نے اس میں تقریر بھی کی تھی آج ان سے تقریر بھی سنیں گے ہاتھ و ہاتھ انشاءاللہ ناموں سے رسالت کے پیغردہ لگیں گے سرکار کے نوکر ہیں وہ فادہ رہیں گے سرکار کے نوکر ہیں وہ فادہ رہیں گے جب تک جیئیں گے ساغ بے کردار رہیں گے باطل سے سزا بر سر پیکا رہیں گے کٹ جائیں گے مر جائیں گے بٹ جائیں گے لے گے کٹ جائیں گے مر جائیں گے بٹ جائیں گے لے گے سرکار مدینہ کے مفادار رہیں گے اب جو مفادار بن کر آیا ہے ہاتھوں کو اٹھا لے لبائے 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 کا یا رسول اللہ سرکار کے نوکر میں وفادار ہیں گے سرکار کے نوکر میں وفادار ہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمانوں جس عصبت والے نبی تھے کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں آج استطور حرمت پر حملے کیے جا رہے ہیں کہ ہماری غیرت اب بھی نہیں جاگے گی مسلمانوں کے بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے ناموس رسالت پر مستقل حملے کیے جا رہے ہیں کہ ہماری غیرت اب بھی نہیں جاگے گی اسی طرح خاموش رہے تو روزِ معاشر رسول اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے قیامت کے دن حضور نے پوچھا اے میرے حلام اس دین کی خادر میں خود ستائیس جنگوں میں گیا اس دین کی خادر میں نے پتھر کھائے اس دین کی خادر میں نے خندق کی مٹی اٹھائی اس دین کی خادر میرے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ کاٹا گیا اس دین کی خادر میرے نوازے کی گردن کاٹی گئی اس دین کی خادر میرے بلال کو تبتی رین پر لٹایا گیا اس دین کی خادر میرے ممتاز کو سولی پر چڑھایا اپنے آپ کو مسلمان کہہ لانے والوں میری غلام سے دم بڑھنے والوں اس دین کی خادر تم نے کیا گرمار دی مسلمانوں اب بھی وقت ہے ایک ہو جاؤ اور سب کو بتا دو کہ دنیا میں عمل چاہتے ہو تو ہمارے نبی کی عزت کرنا سیکھ لو ورنہ ہم ظالم حسنی بٹنا جانتے ہیں ہم اپنے آگر شان میں کوئی ہلکی بات برداش نہیں کریں گے یاد رکھنا ابھی وہ مائیں بانچ نہیں ہوئی ہیں جو غازی ممتاز قادری کو جنم دیتی ہے ارے تم کتنے غازی ماروگے تم کتنے غازی ماروگے ہر گھر سے ہر گھر سے غازی نکلے گا یا بین یا بین یا رسول اللہ سرکار کے نوکر وفادہ رہیں گے سرکار کے نوکر وفادہ رہیں گے سبحان اللہ اب جو بند پڑھ رہا پہلی لائن پر کوش سبحان اللہ نہ بولے بولنا ہی نہیں ادھر لیکن دوسری لائن پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی محفیل کی سب سے بڑی سبحان اللہ کی صدا آنے والی ہے ہاں انشاءاللہ بات بڑی مزے والی ہے سرکار کے مقام کو جو جان جا نہیں سرکار کے مقام کو جو جان جا نہیں میں ایسے گکمرانوں کو پہچان جا نہیں مجھے بھی تو پتا چلے کس سے تم رشتہ داریاں کرتے ہو کس سے رشتے لیتے ہو کس کو دیتے ہو پتا تو چلے ابھی پتا چلے جا گا دوسری لائن میں آپ کی سبحان اللہ کی صدا بتائی گی سرکار کے مقام کو جو جان جا نہیں میں ایسے رشتہ داروں کو پہچان جا نہیں بس اپنی سرکار سے رشتہ جوڑ لیا میں ایسے رشتہ داروں کو پہچان جا رہی نامو سے محمد کا جنہ پاس نہیں نامو سے محمد کا جنہ پاس نہیں ایسے کسی نظام کو میں مانتا نہیں ایسے کسی نظام کو میں مانتا نہیں کلو لعفیدہ کا یا رسول اللہ کلو لعفیدہ کا یا رسول اللہ ابھی جو جان لٹانے والا بولے لبائیدہ کا یا رسول اللہ سرکار کے نوکر وفادہ رہیں گے سرکار کے نوکر وفادہ رہیں گے چلیں اپرا جو پکی بھار جو میں تو اپنے آپ کو اوپر ہی محسوس کر رہا تھا اس کی وجہ یہ کہ ذکر اوپر والا ہے نا ذکر بڑا ہے نا یار یہ ذکر کرنے والا نیچے کب ہوتا ہے موسیقی